ہیلو کیسے ہی میں یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور ہمارے بیبیز بھی اچھے ہیں لیکن آج ہماری شاشا کی طبیس تین بجے راج سے کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے ڈیلیوری کا ٹائم ہے تو بس تین بجے راج سے مجھے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے نہ خود سو رہی ہے نہ مجھے سونے دے رہی کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے بیبی آنے والے ہیں تو اس لیے شاشا تھوڑی سی پریشان ہے اور اس کی طبیت نہیں صحیح ہے تین بجے سے یہ اتنا پریشان ہے اور خود بھی اس نے مجھے بٹنے نہیں دیا اور نہ مجھے سونے دیا تو یہ پورا گھر چھوڑ کے میں نے ہر جگہ ان کو کوشش کی پر یہ سٹور روم میں ہی آئی ہے تو یہاں پر رکھے ہوئے تھے بیکس وغیرہ تو انہوں نے سب ہٹوا دیا اس نے یہی جگہ بنانی تھی تو میں نے سب خود سمان ہٹا دیا ہے اور ایک چادر ڈال دیا ہے یہاں تو یہ بیچاری ابھی ہماری بیبی بہت درد میں ہے ابھی کیا بول سکتے ہیں میری شاشا بس بس شاشا اچھی رہا ہے اور اس کے بیبیز بھی اچھے ہو اور کیا چاہیئے بس تو شاشا کی تکلیف دور ہو یہی دعا کر رہے ہیں اور اس کا بیبی بھی ہلتی ہوتی ہے پورا سٹور روم میں اس نے ہٹوا دیا ہے سمان وغیرہ اور یہ دیکھیں اس کے درد تو ہو رہا ہے تین بجے سے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے درد ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے پھر درد ہوتا ہے پھر تھوڑا درد جاتا ہے ابھی تین بجے رات کے بعد سے اب ہو چکے ہیں صبح کی یہ بج رہے ہیں نو ٹھیک ہے تو تین بجے رات سے یہ دنی پریشان ہے یہاں بیٹھ رہی کبھی وہاں بیٹری کبھی در بیٹری کبھی ادھر مطلب کونہ کونہ دھونڈ رہی تھی کہ کون سے کونے میں جانا ہے علماری کے اندر چلی گئی تھی ایک بر تو میں نے سوچا علماری کے اندر یہ چلی گئی اور وہاں اس نے بچہ دے دیا تو نکالنا اور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر وہاں سے نکالا پھر علماری پھر یہ بیٹری کبھی پیچھے چلی گئی مطلب کئی جگہ سے ان کو نظر رکھنی پڑی کہیں بیبی نہ دے دیئے تو خیر لازٹ میں یہ سٹور روم میں آئی تو میں نے یہ جگہ بنا دی اب یہاں یہ بیٹھی ہوئی ہے تب سے یہ بیٹھی ہے یہاں سے ہیلی نہیں ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی تو مسینی پہ نظر ہے اور یہاں سے ہٹنے بھی نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ساڑھے نو بجے ہماری سوزی نے شاشا نے ایک بیبی دیا ہے اور بڑی مشکل سے اس نے بیبی دیا شاشا چلائی بھی نہیں بچھاری کیونکہ یہ ویسے بھی شروع سے نہیں بولتی ہے پتہ نہیں اس کے آواز نہیں ہے کیا اس نے کبھی بولتی نہیں اتنا تو چلائی بھی نہیں ہے بڑھ اس کے گھر گھر کے آواز ہوئی تھی اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی تو یہ اپنا بیبی ساف کر رہی ہے تو ماشاءاللہ شاشا کا ایک بیبی آ چکا ہے جو اس نے بیبی بوای دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلتی بیبی ہے اور ٹھیک ہے مچیور بیبی دیا ہے اس نے اور یہ دیکھیں کئی گھنٹوں کے بعد بڑی تکلیف کے بعد اس نے بیبی دیا ہے تو یہ ہو گیا ہے ہمارے شاشا کا بیبی پہلا بیبی اس نے دیا ہے ابھی پتہ نہیں کون سا بیبی دوسرا دے گی کتنی دیر میں دے گی کتنے بیبی ہوں گے ابھی کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ ابھی یہ تو لکھ کر رہی ہے ابھی یہ تھوڑا دے ریسٹ کرے گی ابھی تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی تو یہ دیکھیں ساپ کرنے میں لگی اور بیبی بھی دوڑ بھاگ کر رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ فٹ ہے اور فائن ہے مطلب ہیلتی ہے تو شاشا ابھی ٹھیک ہے ابھی بڑی مشکل سے شاشا بیچاری بہت پریشان ہوئی ہے اور یہ دیکھیں تو شاشا کا ہی کلر کا بیبی آ گیا ہے گولڈن تو شاشا نے اپنے ہی کلر کا ایک بیبی دیا ہے ابھی اور بڑی تکلیف میں تھی میری بیبی اللہ پاک اس کی پریشانی دور کرے اس کا بیبی بھی ہلت دیا ہے اور وہ بھی اچھی رہا ہے بس مجھے لگ رہا تھا بس میری شاشا اچھی رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بڑ اس کی تکلیف دیکھ کر بڑا عجیب لگ رہا تھا تکلیف ہو رہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتایا ہے نا چھے دن پہلے ابھی شاشا ہیں سوری فلاور نے بھی بیبیز دیئے چار دیئے تھے جس میں سے ایک نہیں تھا تین ماشاءاللہ سے تھے وہ بھی کیونکہ فلاور کی ایج کم تھی تو ان مچیور بیبی تھے اس کے تو بڑی مشکت کرنی پڑی بڑا مشکل سے رات دین ایک کر کے بہت خیال کر کے اس کے بیبیز پر دھیان دیا تو ابھی ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں اور یہ دیکھیں اس کا بیبی ماشاءاللہ اور یہ دوسرا بیبی بھی اس نے دے دیا ہے اور وہ وائٹ دیا ہے تو شاشا کا آ گیا تھا دوسرا بیبی اور جو کی اس نے وائٹ دیا ہوا ہے ایک اس نے اپنے کلر کا دیا ہے اور ایک وائٹ وہ بھی ماشاءاللہ سے مچیور اور ہیلتی بیبی تھا تو یہ دیکھیں تو ابھی چھ سات دن کے بعد فلاور کا بیبی اتنا بڑا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ میچور بیبی تھا اس نے اپنے ٹائم سے بیبی دیا ہے تو فلاور کے ٹائم سے پہلے بیبی ہو گئے تھے تو خیر فلاور بھی ماشاءاللہ اچھی بیبی بھی اچھے اب اس کی کیا بولیں اور یہ دیکھیں شاشا تو شاشا کے دو بیبی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی پتہ نہیں ہے کی اور ہیں کی نہیں ابھی میں پیٹ پکڑ کے دیکھا تھا مجھے نہیں لگتا اب ہوگا کیونکہ اتنے ایکسپیرینس ہو چکا ہے سب کے بچے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ اتنے بیبی ہو گئے ہیں تو اتنے ایکسپیرینس ہو گیا ہے مجھے تو پتہ سل جاتا ہے کہ بیبی دیں گی کی نہیں دیں گی اور ہائے کی نہیں ہے تو شاشا کا پیٹ پکڑ کے میں نے چک کیا ہے چاروں طرف سے ابھی مجھے نہیں لگتا شاشا کا بیبی ہوگا تو شاشا کے دو ہی بیبی تھے اور زیادہ بہتر ہے دونوں ہیلڈی ہیں فٹ ہیں تو بس دو ہی صافیت ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ کئی سارے اگر چار یا پانچ بیبی ہوتے ہیں تو ہیلڈی نہیں ہوتے ہیں تو دو بیبی اس نے دیا ہے اور اچھے بیبی دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور دے گی پر دیکھتے ہیں ہو بھی سکتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا دوڑ رہا ہے روکی نہیں رہے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں روکی نہیں رہے ہیں تو شاشا کے لیے اب جا رہے ہوں میں کھانا بنانے کی بھی شاشا تھک چکی ہے تین بجے سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تو میں نے شاشا کے لیے ابھی کھانا بنانا اور دیلیوری کے بعد آپ نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اس کا بہت خیال کریے گا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تھکی بھی ہوتی ہے تو اس ٹائپ ہمیں ان کو ہیلڈی کھانا دینا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ اس کے مطلب ان کی ہیلڈ کے لیے زیادہ فائدے بن دوں تو یہ دیکھو گولڈن والا بیبیز دیکھو کیسے جا رہا ہے تو دونوں اس نے بیبی بھائی دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو بھی ساف کر دیا ہے شاشا نے اور ابھی تھک کر سو گئی ہے ابھی تھک کر یہ سو گئی ہے تھوڑا سا اور میں یہی بیٹھی ہوئی ہوں جب سے تو میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں پھر ان کو دودھ میں لگایا ہے تو اب یہ دودھو پی رہا ہے اپنی ممہ کا پکڑ پکڑ کے ان کو دودھو پلانا بتایا لگایا تب اس نے پینہ سٹارٹ کر دیا اور وہ دیکھو بھاگ رہا ہے تو یہ شاشا کی ڈیلیوری کا وقت تھا تو یہ میں نے پہلی بات سوزی کے بیوی ہوئے گریسی کے ہوئے اور فلاور کے بیوئے میں نے نہیں بنایا تھا ویڈیو پر میں نے سوزے چلو ساشا میں بناتے ہیں کیونکہ اس ٹائم اتنا مشکل ہوتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ان لوگوں کو تکلیف میں دے کے تو مجھے ویڈیو نہیں بنایا جاتا ہے اور ابھی بھی میں ہی اکیلے بنا رہی تھی تو کہیں کہیں پہ میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ میں نے ان کو سہلانا بھی تھا اس کا سر بھی سہلانا تھا اور وہ اچانک سے جب بیبیز دیتی ہیں تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے نا تو اس لیے تو میں نے جتنا ہو سکا میں نے بنایا ہے تو پہلی پہلا ویڈیو ہے ہمارا یہ بلوگ جو میں نے شاشا کا بنایا ہو گیا اور ماشاء اللہ دیکھیں شاشا کے دو بے بھی ہو گیا تو یہ میں نے بنایا ہے شاشا کے لیے چکن اور چکن کا سوپ تو یہ دیکھیں میں نے اس چکن اوبال لیا ہے میں اس کی ہڈیاں نکال کے سب الگ کر دوں گی اور یہ سوپ سوپ کو جتنی دیر آپ کھولے میں پکائیں گے تو وہ زیادہ ہردی اور بہت بیسٹ بنتا ہے تو آپ جتنا ہو سکے کوکر میں نہ پکا کر کے یہ دیکھیں کتنا گل گیا ہے اور میں نے تھوڑا سا آلو بھی ڈال دی ہے تو آلو دیکھتے ہوں کھاتی نہیں کھاتی بہت میں نے ابھی تھوڑا ہبلہ چکن کھلاؤں گی اس کو سوپ پھلاؤں گی تو سوپ کو جتنی دیر آپ پکائیں گے اتنا ہیلتی اور اتنا ہی فائدے مند ہوتا ہے تو میں نے آپ کو کئی بار کھانی کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کوکر میں نہ بنا کے ٹائم کے لیے جلدی نہ کر کے آپ اگر دیرے دیرے آج میں اور اس کو کھولے میں پکائیں گے اتنا اچھا اس کا سوپ اور اتنا اچھا کھانا اس کا تیار ہوگا تو یہ میں نے بنا ریا ہے شاشا کے لیے چکن اوبال لیا اور یہ اس کا سوپ میں اس کو شاشا کو کھلاؤں گی تو جب ڈیلیوری ہو جائے تو آپ ان کو ڈرائی فوڈ یا جلدی سے پانی یا کچھ پلیز مت دیجئے کیونکہ ڈیلیوری کے بعد ہم نے ان کو ہلتی فوڈ دینا ہے جیسے کی چکن دینا ہے اور چکن کا سوپ دینا ہے تو ایسی کوئی گلتی نہ کریں جسے ان کو فرق پڑے تو کچھا پانی جلدی سے نہ دے دینا یا سوکھا کھانا دے دینا تو پلیز نہ دیں تو زیادہ سے زیادہ ہو چکے تو آپ ان کو چکن پیسز کھلائیں اور چکن کا سوپ پلائیں اور گریوی بنا کے کھلائیں جتنا ہو سکے ہوم میٹ کھانا کھلائیں اور پانی ڈائریکلی نہیں دیں اور یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ فلاور کے بیبی جو چھائے دن کے ہو چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ والا انہلدی بہت زیادہ انہلدی تھا تو یہ ماشاءاللہ دیکھو میں نے اتنی محنت کر کے ان کو بھی ٹھیک کر لیا مجھے تھوڑا سا محنت کرنی پڑی رات دن کرنے پر ٹھیک ہے اور وہ دیکھو ہمارے شاشا کے دونوں بیبی تو شاشا اب بہت تھکی ہوئی ہے تو سو رہی ہے میں نے ان کو جالی میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ جو بڑے والے جو دو مہینے کے ہمارے بیبی ہو گئے ماشاءاللہ اچھا ہے بیبی وہ ہیں ابھی وہ بڑا پریشان کر رہے ہیں تو یہ دیکھتے کیا ہے کیا نہیں تو میں نے ان کو جالی میں ڈال کے رکھا ہے تو اس میں سیف ہیں یہ لوگ تو میں جب یہ دو دودھ بھی لیتے ہیں جب بچے رو میں ان کو چھوٹے آلے باکس میں ڈال دیتی اور یہ دیکھیں ہمارے سمبا اور سلطان کی شرارتے جو اپنے میں مست رہتے ہیں ہمارے بچے یہ دیکھیں کیسے بیٹھا اور یہ بھی یہ دیکھا پورے بیٹھ کے حالت خراب کر رہے اور یہ بھی بھائی کنڈے لگائی یہ دیکھو نیلس چلانے لگائے اس پہ ابھی نیلس ٹھیک سے نکلے نہیں ہے لیکن نیلس چلانا ہے ان لوگوں کو اور یہ دیکھو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو کی کر کے آ رہا ہے اس نے بڑے اپنے بممی کو دیکھا اپنے بھائی بینوں کو دیکھا تو اب یہ لوگ بھی یہی کنڈے لگائے ہیں یہ دیکھیں کھیل کود میں بیزی ہیں بی بی ہمارے چھوٹے والوں یہاں سے بیٹھے بیٹھے سمبا اور یہ سب دیکھ رہے ہیں جالی کے اندر کی چھوٹے چھوٹے بی بی آئے ہوئے ہیں ہیل رہے ڈڑ رہے تو ہائیں کیا اس لیے ان کو میں نے جالی میں بند رکھا ہے کہ یہ لوگ نا یہ دیکھیں یہ لوگ نا کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ان کو بھی جھرہ بھی اکن نہیں ہے بہت چھوٹے ہمارے یہ پیارے پیارے بی بی ہیں کیوٹو میرے ابھی بہت چھوٹے سے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ میں تھا پورے گھر میں ادھم مچایا کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بی بی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے کھیل رہے ہیں اور یہ سو رہی ہیں گریسی گریسی کو ان لوگ دودھ پی کے ابھی یہ تنا پریشان کر دیا ہے تو یہ ہمارے گریسی سو گئی ہیں پھر ملتے ہیں نئے بلوک میں تک تک کے لئے بائے